کوکاٹوز پیرٹ یہ توتہ بہت زیادہ باتیں کرنے اور اپنے ڈانس کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت مشہور ہے ایلیڈ کلاس جتنی بھی ہے اس کا یہ فیورٹ پیرٹ ہے ایلیڈ کلاس اس طرح کے پیرٹس رکھنا پسند کرتے ہیں اگر اس کے اوریجن کی بات کریں تو یہ پیرٹ جو ہے کوکاٹو پیرٹ یہ بیسیکلی اسٹریلین پیرٹ ہے اس کے سر کے اوپر آپ کو ہیڈ کریسٹ نظر آ رہا ہوگا یہی ہیڈ کریسٹ ہی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اس میں بہت سے کلر ہوتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر آپ کو وائٹ میں ہی نظر آئے گا باقی موٹیشن جو اس کی ہیں ان کے بھی آپ کی قسمیں بھی بتا دیتا ہوں اور وہ بہت زیادہ ریئر بھی ہیں اور بہت زیادہ کسٹلی بھی ہیں اگر آپ اس کے سائز کی بات کریں تو جس طرح سامنے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ پیرٹ میکاؤ پیرٹ جو ہوتا ہے وہ پیرٹ میں سب سے بڑا ہوتا ہے یہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے اور رنگ نیک اور را پیرٹ جو ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے یعنی کہ ان دو رنگ نیک را اور میکاؤ پیرٹ کے بلکل مثلا درمیان والا سائز اس پیرٹ کا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کی بات کریں کہ یہ اس کی لیندھ کتنی ہوتی ہے تو تقریباً چالی سے ساٹھ سینٹی میٹر اس کی لیندھ ہوتی ہے آپ کو یہ دیکھ رہا ہوں گے اس کے پار اپنے نوچ رہا ہے بڑا خوبصورت ہے اس کا جو جو سامنے ہیڈ کریسٹ ہے سر کے پوچے تاج بنا ہوتا ہے یہ اس کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتا ہے اگر آپ اس کے ویٹ کی بات کریں تو اس کا ویٹ تقریباً آٹھ سو سے بارہ سو گرام ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک کیجی سے بھی اس کا وزن بڑھ جاتا ہے بہت ہی خوبصورت ہے انتہائی خوبصورت پرندہ ہے باتیں کرنے میں لا جواب اور اپنے ڈانس کی بہیاں سے بہت زیادہ مشہور ہے اس کا ہیڈ کریسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو باقی پیرٹ سے نمائع کر دیتا ہے اگر آپ اس کی موٹیشنز کی بات کریں کہ اس کی کون کون سی قسمیں ہیں تو اس میں ہے لیسر سلفر کریسٹر کوکاٹوز ہیں اس کے بعد گریٹر سلفر کریسٹر کوکاٹوز ہیں اس کے بعد میلکن کوکاٹوز ہیں اس کے بعد جناب گالا کوکاٹوز ہیں اس کے بعد میجر میچل کوکاٹوز ہیں یہ جو میجر میچل کوکاٹوز ہوتے ہیں یہ ککاٹوز میں سب سے خوبصورت یہی پیرڈ ہوتا ہے اس کے بعد پامپ ککاٹوز ہوتے ہیں یہ انتہائی کلرفل ہوتے ہیں یہ بہت ریر بھی ہے اور بہت زیادہ مثلا اس کا ڈانس سب سے زیادہ ڈانس بھی یہی کرتا ہے اور سب سے کاؤسلی بھی یہی ہوتا ہے اس کے بعد گوریلا ککاٹوز یہ تھوڑے سے دیکھنے میں دیجرس سے لگتے ہیں تو عام طور پر لوگ ان کو مثلا گھروں میں کم ہی رکھتے ہیں اگر آپ اس کے بریڈنگ سیزن کی بات کریں تو وہی اکتوبر سے مائی تک باقی پیرٹس کا جس طرح میکسیمم ہوتا ہے اسی طرح کا اس کا بریڈنگ سیزن ہے تین سال میں جب یہ پہنچ جاتا ہے تو بریڈنگ کے قابل ہو جاتا ہے بعض گاتھ اگر گھروں میں رکھا جائے تو چار سے پانچ سال بھی لگ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے گھروں میں ڈیفیکلٹو بریڈ ہوتا ہے اس کو بریڈنگ میں لانا مشکل ہوتا ہے تو اس جماعی سے یہ ہائیلی ایکسپینسو بھی ہے اس کی فیمیل ایک سیزن میں دو سے تین انڈے دیتی ہے اور وہ انڈے اٹھائی سے تیس دن بعد بچے اس میں سے نکل آتے ہیں اور تقریباً تین مینوں کے جب وہ بچے ہو جائے تو وہ سیلف ہو جاتے ہیں یعنی کہ اپنی خوراک اوڑنا شروعنا اپنے باکس سے نکل آتے ہیں اور اپنی خوراک دانا پانی خود کھانا شروع کر دیتے ہیں اس کی بہت زیادہ شکار ہونے کی بہت سے اس کی جو عبادی ہے وہ بڑی کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی مثلا بقا کو بھی خطرہ ہے اس لیے اس برڈ کا مثلا جو لوگوں کو سوچنا چاہیے اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ بہت خوبصورت ہے اور ڈانس اور باتیں تو اس کا کوئی سانی نہیں ہے اس لیے یہ امیر لوگوں کی پسند ہے آپ نے جتنے بھی ایلیڈ کلاس کے پاس آپ کو میکسیم میں اس طرح کے پیلٹ نظر آئیں گے عام بندہ ان کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا آپ ان کو دیکھیں گے بڑے بڑے شہروں میں جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں لاہور کراچی اسلام آباد جس طرح کے شہر ہیں ان شہروں میں یہ پیلٹ آپ کو اگر نظر آئے گا تو وہ بھی امیر لوگوں کے پاس ہوگا جن کو پیسے کی ریل پیل ہو اور وہ اس طرح کا پیلٹ آپ ہورڈ کر سکتے ہیں عام بندہ جو ہوتا ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے بڑا اس کا کیس سیٹ اپ کی بات کریں تو جس طرح آپ کو کیس سیٹ اپ جب نظر آ رہا ہوگا کیونکہ سائز بھی بڑا ہے تو سامنے والا باکس بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا بڑے سائز کا اس کا باکس ہونا چاہیے اور اسی طرح کا ہی کیس سیٹ اپ بھی اس کا تھوڑا سا عام پیلٹ کے کیس سائیڈ سے تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے انتہائی خوبصورت ہے اور اگر آپ نے اس کی باتیں نہیں سنی ہو تو اس کو آپ باتیں جناب اس کو رکھیں گے آپ اس کی باتیں بہت انجائے کریں گے تو یہ تھی جناب کو کارٹوز کے مطلق انفرمیشن اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کینلی میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا جی تھینکیو ویری مچ